یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ گناہ کی وجہ سے مصیبت ہے اس سے نکار نہیں ہے لیکن گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے اس کا ایک بینفیٹ کیا ہے اگر گناہ کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے تو ابھی اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اس آدمی کو تکلیف میں دیں تکلیف میں رہے تکلیف اس لئے دی جاتی ہے تاکہ اس کے جو گناہ ہیں اسی دنیا میں اس کا کفارہ ہو جائے اور جب اللہ کے پاس جائے تو وہاں اس کو کوئی عذاب نہ ملے تو اس معنی میں بھی یہ اچھی بات ہے بھئی دیکھئے ہم میں سے کون گنے گار نہیں ہے لیکن ایک آدمی جس نے بچپن سے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور صحیح سلامت صحت مند زندگی گزار کے عیش و آرام زندگی گزار کے مر گیا اب بتاؤ اس کے گناہوں کا حساب کتاب ایک خطرناک مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں حساب کتاب نہیں وہ آخرت میں ہو لیکن ایک آدمی اس دنیا میں مصیبتوں میں زندگی کاٹا فقر و فاقے میں رہا تکلیف میں رہا لیکن اس کے عوض میں جو گناہ ہو رہے تھے اس میں ماف ہو گئے تو اب یہ مصیبت والی زندگی بہتر ہے یا عیش و عشرت والی زندگی بہتر ہے جس میں گناہیں ماف نہیں ہوئے اس میں تو گناہ جھڑکی گناہیں ماف ہوگی یہ زیادہ بہتر ہے